بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خوف اللہ آپ سب حریت سے ہوں گے اور یہ کورس کوڈ ہے 6411 فانڈیشن of education and my name is written here محمد طیب یعقوب is here and اس کے بعد these are my pages یہ اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہے ہیں فیس بک پیج is there there email is there whatsapp link in all these sources are available here آپ ان کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں تو آج بات کریں گے philosophical foundations of education اور یہ آپ کا unit number two ہے اس کوڈ کا اس کے بارے میں بات کریں گے first of all we are talking about introduction introduction میں word ہے philosophy ٹھیک ہے philosophy میں کیا ہے کہ فیلوس اوفی یہ basically there are the two words اور greek سے لیے گئے ہیں اور مطلب اس کا گیا ہے love of wisdom ٹھیک ہے جو دانائی کے ساتھ محبت حکمت کے ساتھ محبت علم کے ساتھ محبت تو یہ سارے کے سارے اس کے meanings بنتے ہیں and as well as philosophy is there تو اس کو mother of all the sciences کہا جاتا ہے ٹھیک ہے mother of all the sciences means کہ تمام کی تمام sciences کا جو root ہے یہ جو اس کا رابطہ بنتا ہے وہ philosophy سے ہی بنتا ہے پھر اس کو science of sciences بھی کہا جاتا ہے یہ ایک دوسری term ہے جو use کی جاتی ہے اس کو describe کرنے کے لیے and herbert spencer انہوں نے جو define کیا ہے philosophy کو انہوں نے کہا ہے جی system of completed and united knowledge ٹھیک ہے مکمل طور پہ ایک مربوط علم کا نام philosophy ہے ٹھیک ہے یہ سارے اس کی definitions آگئیں ہیں now persuade of wisdom study of eternal truth یعنی عبدی سچائی کی تلاش اسی طرح دانائی کو جانچنا دانائی کا پیچھا کرنا دانائی کو جاننے کی کوشش کرنا اور حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے اس چیز کی تلاش اس کون philosophy کہتے ہیں and these are some of the names like superties آپ کا ہے پلیٹو ہے آئرس ٹوٹل ہے لاغ ہے روسو ہے یہ در سے ہمارے اللہ و اقبال آ جاتے ہیں الخلدون آ جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے these are called as philosophers so objectives کیا ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ہم basic concept کو discuss کریں گے اسی طرح philosophy کا scope of philosophy کیا ہے اور educational philosophical philosophy کو ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے یہ ہم یہاں پہ discuss کریں گے پھر different philosophical thoughts ٹھیک ہے مختلف thoughts یعنی کس نظر سے philosophy کو دیکھا جاتا ہے اور education کو کس طرح relate کیا جاتا ہے there are different thoughts and different schools of thoughts are there تو ان کے بارے میں بھی ہم discuss کریں گے اب یہ جتنے بھی thoughts آ جائیں گی یعنی نیچے ان کا آئے گا یہاں پہ جو different thoughts ہوں گی تو ان کو describe کرنے کے لیے آپ کا religious کے ساتھ کیا تعلق ہے moral development کیسے ہوگی انہیں thoughts related intellectual development کیسے ہے اور social and civil obligations یہ کیسے آئیں گے ٹھیک ہے اب now philosophy and education تو education word یہ پہلے بھی اپنے پڑھا ہوگا کہ basically it is from these two words latini لفظوں کا مجموعہ ہے e سے مطلب out and it is to lead ٹھیک ہے آگے جانا کسی کے رنمائی کرنا تو اسے یہ دو لفظوں سے مل ملا ہے کہ education کا مطلب یا ہوتا ہے کہ آگے بڑھنا یا کسی کو lead کرنا آگے جانا یعنی ایک ایسا نظام ہے جو آپ کو شعور فراہم کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کے رنمائی کر سکتے ہیں یا کسی کو راستہ دکھا سکتے ہیں سو بنیادی طور پر انسان کی فطرت ہے انسان میں لازمی بات ہے کہ انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے اس میں خیر کیا ہے شر کیا ہے اب انسان کے اندر جو خیر ہے اس کو باہر لانا اس کی پرورش کرنا اس کو پروان چڑھانا یہ education کی ذمہ داری ہے یعنی یہ theme ہے education کی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ education اسی کا نام ہے اب اگر ہم فلوسفی کی بات کریں تو it emphasizes on achievement of knowledge number ایک اور sense of quit and evil ٹھیک ہے پہلی بات کی ہے کہ آپ کو علم ہوئیہ کیا جائے گا آپ جان جائیں گے کہ علم کون سا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس کو علم دے رہے ہیں یعنی maybe he is a student elder ہے جو بھی ہے تو ان کو ایک اچھائی اور برائی کی تمیز آ جائے گی یعنی they are able to differentiate between what is good and what is wrong اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تو یہ ساری ساری چیزیں ان میں پیدا ہو جائیں گی اب philosophy اور education کی اگر ہم بات کریں تو philosophy of education پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں aims and objectives of education یہ ہمیں بتاتا ہے ٹھیک ہے اور جب ہم کوئی بھی aim یا objective وہ رکھتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم نے کیا چیز دیکھنی ہوتی ہے ہم نے اس میں اس کا time دیکھنا ہے place دیکھنی ہے time mean کہ کس دور کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے اور placement کے وہاں کا social setup کیسا ہے economic setup کیسا ہے یعنی as a whole ہم اس جگہ کو دیکھیں گے کہ یہ جو education یا جو بھی تھیری ہم دے رہے ہیں جو بھی اس کا relation بنا رہے ہیں تو اس کا جو تعلق ہوگا وہ وقت اور جگہ کے ساتھ ہوگا اور اس کا جو emphasis ہوگا جو زور دیا جائے گا وہ individual پہ نہیں ہوگا وہ پوری کی پوری society پہ ہوگا یعنی جب بھی کوئی ایسی بات کی جائے گی philosophy کے لحاظ سے education کے لحاظ سے ہم کیا کریں گے ہم پوری کی پوری society کو دیکھیں گے بلکہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کسی خاص صرف ایک چاندے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے فرد کو نہیں دیکھیں گے بلکہ as all ہم نے پورے کی پوری society کو دیکھنا ہے اب جہاں تک scope of philosophy کا تعلق ہے تو education میں یہ unlimited اس کا scope ہے ٹھیک ہے اب کیا مطلب ہے کہ ہم اس کو limited نہیں کر سکتے ہر جگہ یہ شامل ہے اور بنیادی طور پہ philosophy ہی ہمارے education کے aims اور objectives کو بناتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ان aims اور objective کو ہمیں حاصل کیسے کریں گے حاصل اس طرح کریں گے کہ ہمارے specific curriculum ہوگا ہمارے methods ہوں گے لیکن جو بھی curriculum ہوگا جو بھی methods ہوں گے وہ ہمارے cultural norms اور values کے مطابق ہوں گے یعنی اگر ہم پاکستان کی مثال دیں تو یہاں پہ جو بھی education policy آئے گی education curriculum بنے گا جس طرح سے پڑھایا جائے گا ہر چیز میں ہم نے اپنی moral values religious values ان کو دیکھنا ہے similarly it is implemented in some other country تو وہاں پہ ان کے moral values and cultures کا خیال رکھا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہے کوئی بھی ہم education policy بناتے ہیں education activity بناتے ہیں کوئی بھی چیز کرتے ہیں کچھ points ہم نے ذہن میں رکھنے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی چیز ہم develop کر رہے ہیں تو کیا اس سے جو سیکھنے والا فرد ہے یا ہمارا طالب علم ہے کیا وہ اپنے حالات یا اپنے ماحول کو قابو باس سکے گا ٹھیک ہے یعنی ہم نے اس کو ایک سیکھنے کی کچھ چیز سکھا دی یا کچھ بھی اس کو بتا دیا تو اس بتانے کے نتیجے میں کیا وہ اپنے ماحول مطابق اپنے آپ کو adjust کر لے گا یا اپنے ماحول کو control کر لے گا یا نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے یعنی فیوریبل کنڈیشن میں کیسے وہ اس کو control کر سکتا ہے آسان سی example آپ کو دیتا ہوں جیسے مثال کے لئے ہم نے بچوں کو بردباری کا سبب پڑھایا کہ ہمیں بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر کوئی ہم سے miss behavior بھی کر رہے تو کوشش کرنے چاہیے کہ اسے معاف کر دیں ٹھیک ہے ایک دم hyper نہیں ہونا اب یہ ساری باتیں بتا دی گئیں اب بچہ جب practical life میں جاتا ہے اور اس کو کسی ایسی situation کا واسطہ پڑھتا ہے تو کیا وہ اس condition کے مطابق یا situation کے مطابق بے رہا ہے یا وہاں پہ ان سارے چیزوں کا عملی طور پر مظاہرہ کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے یہ ذہن میں سوار رکھنا ہے کہ جب بھی ہم کوئی philosophy education یہ کسی میلے حاصل بات کریں تو پہلا question ہمارے mind میں یہ ہوگا اگلی بات اگلی بات یہ ہے کہ کہیں ہم غلط سمت میں تو نہیں جا رہے یعنی جو بھی آپ کی policies بنی ہیں جو بھی education ہیں جو بھی philosophies ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ شروع میں تو ٹھیک تھا لیکن آگے اس کی direction کہیں اور نکل گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے پھر ایک اور بات ہے کہ کوئی بھی جو experience حاصل کیا ہے اس کی جو educational worth ہے اس کا جو اثر ہے یا اس کی جو قیمت ہے یا اس کی جو قدر ہے وہ کیسی ہے ٹھیک ہے اور اس کو جج کرنے کے لیے ہم کیا criteria فالو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا اگلا question ہے جو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان is an Islamic state تو ہم نے جو بھی فرد کی تعلیم و تربیت کی بات کرنی ہے اس میں ہم نے اس کو اسلام کو مد نظر رکھنا ہے ٹھیک ہے اب aim of education اسلام میں یہ ہے کہ ہم نے ایک موزز انسان یا ہم نے ایک بہتر طور پہ جو بہتر طور پہ انسان ہے اس کو produce کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم کہتے ہیں کہ ایک اچھا انسان ہم میں produce کرنا ہے تو اچھا انسان اسلام کی نظر میں کون سا ہے ٹھیک ہے یعنی ہر ایک اپنی اس کی ہوگی definition ہوگی اچھے انسان کی لیکن as a whole اگر ہم انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں اچھے انسان اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں اس کا concept کیا ہے ٹھیک ہے اور جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا جو unit number one ہے اس میں بتایا تھا کہ اسلام میں جو تعلیم کا بیسک مقصد اگر ہم صرف چند قفسوں میں کہیں تو وہ کیا ہے لا يحداؤ ولا یخداؤ کہ انسان کیا ہے کہ انسان جب علم حاصل کر لے گا ایک مسلمان جب علم حاصل کر لے گا تو سب سے پہنی بات ہے کہ وہ کسی کو دوخہ نہیں دے گا ٹھیک ہے اس کو معلوم ہے کہ دوخہ دینا بری بات ہے اللہ کے آگے ہم نے جواب دی ہونا ہے اپنے آپ کو accountable سمجھے گا اور اگلی بات یہ ہے کہ لا یخداؤ کہ کوئی اس کو اگر دوخہ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو فوراً اس کی چھٹے حص بیدار ہوگی اور وہ اس بات کو سمجھے گا کہ مجھے دوخہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا تو ایک complete personality رکھنے والا فرد ہم نے تیار کر رہے ہیں اسلام کے لحاظ سے پھر دوور questions دیکھ لیں پہلی بات یہ ہے کہ how can such an individual be recognized کہ اس کی معاشرے میں پہچان کیا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی شخص ہے اگر ہم اس کی تعلیم دے رہے ہیں تو معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے معاشرے میں اس کو کیسے جانا چاہے گا اس کی qualities کیا ہیں اس کا علم کتنا ہے مہارتیں کتنی ہیں آدات پہ کیا اثر ہوا ہے ٹھیک ہے اور جو Islamic term of جو یہ course آپ کا اس سے related ہے تو اس میں اسلام میں خالی تعلیم نہیں ہے تعلیم doesn't means کہ ہم نے بچوں کو کتابیں رٹا دی ہیں انہوں نے اچھے grades لے لی ہیں ہم کہتے ہیں بس تعلیم یافتہ ہو گئے سب سے بڑی بات education کی یہ ہے کہ there should be a positive change in your behavior ٹھیک ہے جو آپ کا behavior ہے اس میں positive change آنی چاہیے okay so next that is we are going towards next تو kindly اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں there are many useful videos here اور آپ کو اچھی چیزیں ملیں گی باقی بھی انشاءاللہ اللہ میں اکبال اپنی انیسٹی کے باقی courses بھی میں نے یہاں پہ ان کے بنا کے slides وغیرہ وہ یہاں پہ upload کرنے ہیں اور کافی کچھ courses ہوئے بھی ہوئیں وہ آپ visit کریں اس کو scroll کریں تو وہ آپ کو نظر آ جائیں گے تو یہ تھے ہمارے چند مقاصد اب آتے ہیں ہم philosophical thoughts کی طرف سب سے پہلے چیز آ جاتی ہے idealism idealism جیسے ہم زندگی میں استعمال کرتے ہیں idealism کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی سوچ اور وہ سوچ جو ہو سکتا ہے کہ آپ کی reality سے مختلف ہو ہم کہتے ہیں افراہ میرا ideal ہے اس کو بس idealism کی پڑھی رہتی ہے وہ تو ideal دنیا میں ہی رہتا ہے عملی دنیا سے تو اس کا لینہ دینے ہی کوئی نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے اسی سے related بات ہیں سوکریٹیز آپ کا 472-399 بی سی اور باقی بھی ہر فیل میں ان کا ذکر ہم سنتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ self realization ہونے چاہیے اب self realization کیا ہے اپنے آپ کی پہچان ٹھیک ہے اپنے آپ کی پہچان تو یہ اس پہ انہوں نے زور دیا ہے اور اگلی انہوں نے یہ بات کہی idealism کی یعنی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی معاشرے کو اگر اس کی reformation کرنی ہے اگر اس کو سمارنا ہے تو وہ کیا طریقہ ہے خالی religion پہ ہم نے اعتبار نہیں کرنا بلکہ virtue based knowledge ان کو دینا ہے ٹھیک ہے نیکی پر مشتمل knowledge اور جس میں ان کی values کی development ہو اچھا ہی برائی کا پتہ چلے تو یہ چیز کرتے ہوئے ہم نے ان کو یہ knowledge provide کرنا ہے اور اگلی جو اس کا point تھا وہ کیا تھا کہ truth beauty and goodness govern human conduct انسان کے جو سلوک ہے انسان کا رویہ ہے اس میں truth beauty goodness انسان کا رویہ بنتا ہے یا انہی سے ہم انسان کے رویہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ایک آسان سی definition آپ کو سمجھا دیا گیا اس میں کہ philosophical thought I suppose you are an idealist جب آپ idealist ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ perfection تلاش کرتے ہیں example یہاں پہ دیا ہے like ہم یہ کہتے ہیں کہ childhood poverty اس دنیا میں نہیں ہونے چاہیے اس دنیا میں کوئی بھی بچہ غریب نہیں ہونا چاہیے اب in reality کیا ہے it's impossible ٹھیک ہے ناممکن ہے لیکن idealistic situation کیا ہے کہ آپ یہ یقین رکھتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں ایک آپ کا perception ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی غریب بندہ یا غریب بچہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ words use ہوا ہیں lofty grand and possibly unrealistic تو یہ adjectives ہیں یعنی اگر if a person is idealist تو ان کے جو ideas ہوتے ہیں عام طور پر وہ بہت high level کی ہوتے ہیں بہت بلند ہوتے ہیں اور ممکنہ طور پر تقریباً غیر حقیقت پہ سلدانہ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہیں وہ تو اپنے طرح سے ایک ideal situation create کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک چھولی کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں ممکنہ طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں یعنی possible achieve کرنا possible نہیں ہوتا then next آپ کا آجاتا ہے realism اب realism کیا ہے اب realism یہ ہے کہ ہر چیز کو اس طرح دیکھا جائے جیسے ان reality وہ ہے یعنی اس کو بڑھا چھا کے بیان کرنا اس کے بارے میں کوئی خیالی باتیں کرنا ٹھیک ہے خیالی طور پر اس کو دیکھنا تو یہ چیز اس میں نہیں ہونی چاہیئے سو جو philosophy of plato that was developed by iris rotel نے اس کو develop کیا ایک educational theory میں وہاں پہ اس کو develop کیا گیا اس ہی طرح یہ ہے کہ جو realism والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ knowledge is a discovery and direct revelation یعنی خود آپ نے کچھ چیز discover کی ہے یا خود آپ کے کچھ چیز انکشاف ہوا ہے منکشف ہوئی ہے this is called as realism and as well as the idealism against وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو physical word ہے یہ actually this is real یعنی جو آپ کے ذہن میں تصویر بنتی ہے پیش آپ بہت اچھی بنتی ہے لیکن وہ real نہیں ہے بلکہ جو visible word میں ہمیں چیز نظر آ رہی ہے وہ reality ہے اور یہی اصل reality ہے جو ان کا مقصد کیا ان کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی individual کو تعلیم دیں گے تو وہ دنیا کی حقیقت کا بہترین طریقے سے سامنا کرنے کے قابل ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ یہ fact جان لیتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور جو جو challenges آئیں گے ان سے کس طریقے سے بہتر طور پر نمٹنا ہے یعنی یہ سارے کا سارا اس میں theme اس کی آ جائے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ آگے ہماری naturalism آگی ہے naturalism جیسے نام صحیح ظاہر ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسان کی معاشرے کی جو development ہوگی وہ laws of nature کے تحت ہونی چاہیے یعنی جو قدرت کے قوانین چر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کی realitiesism وہ nature میں پائی جاتی ہیں اور یہ اس کی طرح اس کی نیچرلیزم اور جو حقیقت ہے وہ nature جو اب وہ اصل میں سچائی ہے یعنی پہلے انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو realism والوں نے جو چیز بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہ سچائی ہے اور نیچرلیزم کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیچر یہ اصل میں اصل حقیقت ہے اصل سچائی یہ ہے اور ہم نے اسی چیز کو ذہن میں رکھنا ہے اور اسی طرح جو بچے ہیں ان کو وہ experiences دینا چاہیے جو ان کے قدرتی دلچسپی اور impulses جو اس میں موجود ہیں ان کو ظاہر کریں یا اس کے مطابق کو لے کے ان کو جائیں ان کے نامیں یہاں پہ دے دیا گیا ہیں ان نے یہ کہا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی نیچرلیزم کی جو کیشا ہے یہ چیز کلاس روم میں بھی آنی چاہیے یہی چیز کلاس روم میں بھی آنی چاہیے کلاس روم ایکٹیوٹیز وہ بھی اسی طرح ہونے چاہیے اب اس میں جو بچے ہیں ان کو بھی اجازت دی جائے انکریش کیا جائے کہ وہ اپنی نیچرلیزم کی مطابق اُن کی اتوجہ ہو ٹھیک ہے اسی طرح جو روسو ہے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انٹلیکٹ سے زیادہ بہتر فیلنگ ہے یعنی انٹلیکٹ سے زیادہ اہمیت جو دینی چاہیے وہ ہماری فیلنگز کو دینی چاہیے ٹھیک ہے اور ہم نے اپنی فیلنگز پہ زیادہ بروسہ کرنا ہے مائنڈ پہ زیادہ بروسہ نہیں کرنا اب ناوہ دا نیکس وان دیٹس پرگمیٹیزم آپ کی آگئی ہے تو پرگمیٹیزم کیا ہے کہ یونیٹی سٹیٹ میں یہ شروع ہوئی اور پرنسپل اس کا کیا تھا یہ یہاں پہ میں نے بولڈ میں دیکھتی ہے یعنی ان کا میرٹ کیا ہے ان کا اہمیت کیا ہے اس کے لحاظ سے یہ سارے چیزیں دیکھی جائیں گی اب آئیڈیاز ضروری چیزیں ہیں یعنی سب سے پہلے کوئی بھی چیز سٹارٹ ہوگی وہ آپ کے آئیڈیاز سے ہی سٹارٹ ہوگی اور انہوں نے جو آئیڈیازم کو دیکھا انہوں نے کہا کہ آئیڈیازم ٹھیک ہے جیسے آئیڈیازم میں کیا کہا تھا کیا میں نے آپ کو بتایا تھا یاد ہے آپ ایک آئیڈیاز سٹویشن بناتے ہیں اور اکثر اوقات وہ انریالیسٹک ہوتی ہے تو پرگمیٹیزم وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی جو آئیڈیازم ہے یا آئیڈیالیسٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی حقیقت سے آنکھیں چھوڑانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ٹوٹل آرٹیفیشل ہے مانیومنٹ آف آرٹیفیشیلٹی یہ ورڈ وہ یوز کرتے ہیں ویا فسکیب یعنی کہہ دنیا کی حقیقت سے جان چھوڑانے کے لیے ایک وہ جیسے شوتر مل رید میں سر دے لیتا ہے جی میں محفوظ ہو گیا تو اس طریقے سے یہ اس کے لیے اس کو یہ سمجھتے ہیں اب اسی طرح جو پرگمنٹسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلوسفی نہ تو خالی یہ انٹیلیکشل پر سویڈ اس کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ یہ انسانی زندگی سے ریلیٹڈ ہے اور انسانی بقا میں بھی اس کا کردار ہے سو نیکس آپ کے اسنشلیزم آ جاتا ہے تو جیسے اسنشلیزم یہ اس میں نام سے ظاہر ہے تو اب اس میں کیا ہے کہ چلڈر شوڈرن ترادیشنل بیسک سبجیکس تھرولی یعنی جتنے بھی آپ کے سبجیکس ہیں وہ بچوں کو بہت اچھے طریقے سے جو ترادیشنل سبجیکس ہیں جو ضروری سبجیکس ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھائے جانے چاہیے ہیں اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ اسنشلیزم انشورز درد اکیمولیٹی ویزرم آف اور سیویلیزیشن ایس طاعت اندر ترادیشنل اکیڈمی دسیپرین اس پاسٹ آن فرام ٹیچر ٹو سٹیوڈنٹ تو یہ جتنا بھی ہمارا سسٹم ہے جتنے بھی ہماری سیویلیزیشن ہے بسیکلی ٹیچر سے سٹیوڈنٹ کو منتقل ہوتا ہے اس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو جتنے بھی چیزیں ایک کامیاب انسان بننے کے لیے ان کو فیوچر میں چاہیے یا پریکٹیکل لائف میں چاہیے یا معاشرے کا ایک فائدہ مند فرد بننے کے لیے چاہیے وہ ساری ساری ان کو مہیا کی جانے چاہیے ٹھیک ہو گیا پھر اسی طرح آگے آپ کے پر پروگریسیوزم آ جاتا ہے تو پروگریسیوزم کیا ہے کہ ایڈیوکیشن فوکس ہونتا ہول چائل ہول چائل مینز کہ بچے کے ہر ایسپیکٹ کی نشو نمہ ہونی چاہیے یعنی حالی ہم نے اس کو نہیں دیکھنا کہ اس کو کتابیں رٹوکا دی نہیں ہے کانٹینٹ یا حالی ٹیچر کو نہیں دیکھنا بلکہ اس کے آئیڈیاز کو بھی ایکٹیو ایکسپیرمنٹیشن کے ذریعے چیک کیا ہے اس کے ذہن میں کیا ہے وہ سوچتا کیسا ہے آگے اس کے پلانز کیا ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے باقی ہے کہ انیس سو بیس سے انیس سو پچاس تک یہ تقریباً اس پہ کام ہوا ہے امریکہ میں اس تھیری پہ اور اسی طرح یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بچے کی انٹریسٹ ہوتی ہیں اور اب یہ فلیکسیبل ہونی چاہیے یا مثلا ہر ایک کوئی جیسا ڈیل نہیں کرنا ہر بچے کی جو انٹریسٹ ہیں اس کے لحاظ سے ان کو ڈیل کرنا چاہیے اسی طرح پرابلم سالونگ سکلز یہ آپ میں موجود ہونی چاہیے یعنی جب آپ ایک ایڈیوکیشن دے رہے ہیں کسی بھی فرد کو دے رہے ہیں تو اس میں پرابلم سالونگ سکلز اس پہ زور دیں اور یہ مست ہیں پھر اپنی ریکنسٹرکشنیزم آگئی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی فرسٹ ورڈ وار سیکنڈ ورڈ وار ٹھیک ہے پھر تنازیات مختلف دنیا کے ممالی کے درمیان اب یہ جو سارے ہوئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ دیکھیں آپ جو ورڈز ہیں وہ لکھ ہوئے انیسیسٹی ایکسپینشن آف ایٹامک وار نمبر ون گیجیٹریز جو گیجیٹس ویرہ اجاد ہوئے انوینشنز ہوئی ہیں اور وائس ایڈیٹ پبلک ایکسپوریٹیشن تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ یہ معاشرہ ہمارا وہ بہت زیادہ تباہی کی طرف جا رہا ہے آپ کیا کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس معاشرے کو مزید تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے ایڈیوکیشنل سسٹم میں چینجز لانی ہیں ٹھیک ہے کیسی چینجز لانی ہیں یعنی اس موقع پر بچوں کی کوئی دماغی نہ شرمہ کی جائے ان کی تربیت کی جائے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں ٹھیک ہے اور ایمفیسیز اون ہیومر ری سورس ڈیویلمنٹ ایڈا ویری ایفیکٹیو انسٹیوشنل فریمورک ویچ میں بیلڈ سوسائیٹی افریش افریشمن ہوتا ہے دوبارہ سے ٹھیک تو اب اس میں سے یہ ہے کہ کوئی ایسے ایفیکٹیو انسٹیوشنل فریمورک بنایا جائے ہیومر ری سورس ڈیویلمنٹ کی جائے تاکہ ایک نئے سیرے سے اس کائنات یا جو دنیا ہماری خراب ہو چکی اس کو بنایا جا سکے اور یہ بنے گا کیسے سب سے پہلے تو بات ہے کہ ہمارے پاس ایک کوالیفائیڈ اور ٹرینڈ مین پار ہونی چاہیے یعنی جو ٹیچنگ سٹاف ہے یا جو بچوں کو تربیہ دے رہے تو آؤٹڈیٹڈ انفرمیشن نہ ہو بلکہ اس میں جو نئے انفرمیشن ہے جو نئے ہمارے کرنٹ سینریوز چاہ رہے ہیں تو اس لحاظ سے اس کی بات کی جائے اسی طرح نیسٹیوشنل نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو سکول ہوگا وہ بچوں کو اس طرح کرے کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق سوسائٹی میں اپنے آپ کو ڈھال سکیں اور اپنی سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ دیکھیں وڈیوز ہو رہے ہیں ریکنسٹرکٹ ریکنسٹرکٹ میں کہ اس کو دوبارہ نئے سی ریسورس کو تعمیر کر سکیں ٹھیک ہے جو بھی حالات بدل رہیں ان میں اتنی انیلیٹیکل سکیلز ان کی ایسی مضبوط ہوں کہ اس کو دوبارہ بھی کر سکیں so this was the introduction to all these philosophies and inshallah the next chapters they will also be explained here and if there is any question any query my number is written here 0092-345-97-44-771 and at the beginning آپ کو سارے وہ لنکس پر میں نے شیئر کر دیئے تھے اسی طرح اس کے جو نیشیف ڈسکرپشن ہے اس پر میں آپ کو سارے لنکس شیئر کر دوں گا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو دوبارہ دیکھیں if there is any question you are most welcome and you can ask that question so thank you very much and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh